اسلام علیکم دوستو انفارمیشن ٹی وی کی کارس سیریز کی ایک اور نہیں ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت دوستو آج بلوچوں کے بڑی مشہور و معروف قوم کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ملوچ قوم مختلف قبائل سے مل کر بنی ہوئی ایک قوم ہے ان میں سے ایک قبیلہ لغاری قبیلہ ہے یہ قبیلہ پنجاب کے زلہ ڈیرہ غازی خان کے بڑے قبائل میں سے ایک ہے کہا جاتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر رند ہیں اور میر چاکر رند کے پیروکاروں کی حسیت سے مجودہ علاقوں میں آ کر بسے پنجاب کے بہت سے ازلاغ اور سندھ کے جنوبی حصے میں ان کی بہت سے بستیاں آباد ہیں بلوچستان اور سندھ میں بلوچ قبائل کے ساتھ بھی رہتے ہیں مشہور طالف قبیلہ جس نے ایک زمانے میں سندھ پر حکومت بھی کی تھی اسی قبیلے کا ہی حصہ شمار کیا جاتا ہے اب مختلف قبائل کے بہت سے گروہ اور لشاری قبیلہ اس قبیلے میں شامل ہیں کوئی سلیمان کے دامن میں درہ سندھ کے مغربی کنارے پر آباد میرا غازی خان آبادی کے لحاظ سے جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا شہر ہے بلوچ سردار حاجی خان میرانی چودہ سو چھتر ایسویں جب یہاں سے گزرا تو اس کے سبزہ زار دیکھ کر اس پر فرفتہ ہو گیا اور پھر اس نے قبیلے اور مال موویشیوں سمیت یہی ہونے کا فیصلہ کیا اس نے اپنے بیٹے غازی خان کے نام سے اس شہر کو آباد کیا اٹھارہ سو انسٹھ ایسویں کی صرف جنگ کے بعد برطانوی رواج نے اس پر قبضہ کر کے اسے ڈیرہ غازی خان اور ڈیرہ اسمائی خان کے دو زلوں میں تقسیم کر دی ان دونوں زلوں کے ساتھ ڈیرہ غازی خان کو ملا کری سلاکے کو ڈیرہ جاد کہا جاتا ہے اس جگہ کی جو گرفائی حمیت کا اندازہ اس سمر سے لگایا جا سکتا ہے کہ ڈیرہ غازی خان ایک طرف ملتان سے ملتا ہے تو دوسری طرف شادان لنڈ کا گاؤں دوسری فاتہ کے قبائلی علاقوں سے ملا دیتا ہے صبح پنجاب میں اس لیے اسے قلیدی احسیت حاصل ہے یہ دو احسی شہروں کے سنگم پر واقع ہے جن میں سے ایک جنوبی پنجاب کے تمام شہروں کو جاتی ہے اور دوسری پلوچستان اور خیبر پختون سے ملاتی ہے سیکی اور بلوچی زبانے یہاں کی بڑی زبانے ہیں بعض دہات میں پنجابی، سندھی اور پشتوں بھی بولی جاتی ہے بلوچ مسلمان اس لکے میں لاشاری، کیسرانی، لغاری، کیسرانی، مزاری، مری، میرانی، خوصہ اور مگڈی قبائل آباد ہیں آخری مردم شماری کے مطابق ڈیرہ غازی خان کے آبادی تقریبا 27 لاکھ تھی پہاڑوں اور سہراؤں میں بٹے ہوئے ڈیرہ جاتی شہر اکثر دریائے صد کے سلابوں کے لپیٹ میں آتے رہے مگر بہادر بلوچ ہر سلاب کے گزر جانے کے بعد پھر تازہ ولولوں کے ساتھ نئے شہر تمیر کرتے چلے گی درائے سندھ کے پانی سے سراب ہونے والا سبزہ زاروں اور بغات کی وجہ سے ڈیرہ غازی خان کو ڈیرہ پھلان داز سے راکا جاتا ہے لغاری بلوچ کبیلہ کے نام ور شخصیت پاکستان کے نوے صدر فروغ خان لغاری نے 13 نومبر 1993 کو پاکستان کے صدر کا حلب اٹھایا تھا فروغ خان لغاری نے اختلافات کے بعد بیرزی بھٹو کی حکومت برہ طرف کی کچھ عرصہ بعد نئے وزیراعظم نواز شریف سے بھی ان کے تعلقات خراب ہو گئے اور اقتدار کی رسہ کشی میں فروغ خان لغاری دو دسمبر 1997 کو دو دسمبر 1997 کو مصطافی ہونے پر مجبور ہوئے 1997 کے نئے الیکشن میں میں یہ نواز شریف کے جماعت برپورہ اکثریت کے ساتھ جیتی ہے اور اس نے اسمبلی تحلیل کرنے کے صدارتی اختیارات کو ختم کرنے کی کوشش کی جس پر ایک کہانی بہران پیدا ہوا صدر لغاری اور اسی وقت کے چیف جسٹر سجاد لشاہ کو مصطافی ہونا پڑا شجرہ لغاری بلوج قبیلہ آلیانی دو دانی ملدانی فرانی نمدانی ملہانی جمال خانی برہامانی جگیانی مرزانی سنگرانی مستوعی رستمانی فرخانی سپتانی رامدانی بجرانی جہبانی شہبانی ٹالپور گورمانی قبیلے پر مشتمل ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کریے گا اللہ حافظ اللہ حافظ